السلام علیکم امیم وان ویلکم تو مائی چینل ہوپ یو آر فائن سو لیٹس ڈا ویڈیو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بادشاہی مسجد کے باہر میں تھوڑی سی ڈیٹیلز دوں گی سب سے پہلی میں آپ لوگوں کو بادشاہی مسجد کی اسٹری یعنی تاریخ کے باہر میں تھوڑی سی ڈیٹیلز دیتی ہوں سو بیسے گلی بادشاہی مسجد جو ہے یہ تعمیر کروائی تھی اورنگزیب آلمگیر نے انہوں نے یہ مسجد اپنی ملٹری کے عاد میں تعمیر کروائی تھی اگر ہم بات کریں اورنگزیب آلمگیر کون تھے اورنگزیب آلمگیر سکس مغل بادشاہ تھے انہوں نے اپنے والد شاہ جہان کے وفات کے بعد بادشاہ سنبھالی تھی اگر ہم ان کو پرسنیلیٹی کے پرسپیکٹیف سے دیکھیں وہ کیسے تھے تو وہ باقی مغل بادشاہ سے بہت ڈیفرنٹ تھے بہت زیادہ ریلیجیوز بہت زیادہ نولیجیبل پرسن تھے اور آن کی خطاتی کرتے تھے کیپس وغیرہ کو سٹیچ کر کے اپنے اخراجات ایکسپینسز وغیرہ کو پورے کرتے تھے ان کا جو دورے حکومت ہے وہ سکسٹین فیفٹی ایٹ سے لے کر سیونٹین زیرہ سیونٹاک رہا مینز انہوں نے 49 ایئرز حکومت کی اب میں آپ لوگوں کو مسجد کی لوگیشن کنسٹرکشن میٹیریل اور اس کی سپیسیفیکیشن کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیلز دیتی ہوں آئی نو آرموزد زیادہ لوگوں کو پتا ہے کہ مسجد کہاں پر لوکیٹیڈ ہے مسجد پاکستان کے شہر لوہور میں لوکیٹیڈ ہے مسجد کے سراؤنڈنگ میں اس کی گردوں نواہ میں دو اہم ڈانپ ہیں ان میں سے ایک علامو محمد اقبال کا ہے جو کہ پاکستان کی نیشنل پورٹ بھی ہیں بہت عظیم شائر ہیں ان کی شائری نے بہت زیادہ اہم کی دار ادا کیا تھا پاکستان کی گریشن میں دوسرے جو اہم شخصیت ہیں وہ سرسکندر حیات خان ہے ان کا بھی مزار مسجد کے سراؤنڈنگ میں ہے انہوں نے مسجد کی کنسٹرکشن اور بیزرویشن میں بہت اہم کی دار ادا کیا تھا اس کے علاوہ کنسٹرکشن کے بالے میں میں آپ کو بتاؤں تو کنسٹرکشن جو ہے وہ اورنزیب آلمگیر کے فوسٹر برادر مزفر حسین انہوں نے اس کو اورسین کیا تھا مزفر حسین اس کے علاوہ لوگا کے گورنر بھی تھے ان کو فیدائی خان کوکا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کنسٹرکشن مٹیریل جو مسجد کی تعمیر نے استعمال ہوا ہے وہ کروڈ ریڈ سینڈ سٹون مربل کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے مسجد جو ہے وہ مغیہ سٹائل پر تعمیر کے گئی ہے اس کی تعمیر کا آگاز اورنگ زیب آلمگیر نے سکسٹین سیمیٹی ون میں شروع کروایا تھا جو کہ نائنٹین سیمیٹی تھری میں کمپلیٹ ہوا تھا میز اس کی کمپلیشن دو سال میں ہوئی تھی پھر نیکسٹ ہیر اس کو کمپلیشن کے بعد عام عمام کے لئے کھول گیا تھا مسجد کے تین ڈوم ہیں اور آٹھ منار ہیں ان میں سے چار چھوٹے منار ہیں اور چار بڑے منار ہیں مسجد بہت زیادہ سپیشیلس ہے اس میں ایک وقت میں ایک لاکھ لوگ نماز بڑھ سکتی ہیں یہ لیے ایسا عید کے موقع پر ہوتا ہے جب یہ مسجد تعمیر ہوئی اس وقت سے لے کر نائنٹین ایٹی سکس تک یہ دنیا کے سب سے بڑی مسجد تھی پھر اس کے بعد فیصل مسجد کی تعمیر کے بعد یہ پاکستان کی دوسری بڑی مسجد ہے اور اب یہ دنیا کی پفت لارجسٹ مسجد ہے دنیا سے ہر سال بہت سے ممالک سے لوگ اس خوبصورت مسجد کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں اب میں آپ کو اس کے سپیسفکیشن کے بارے میں بتاتی ہوں ان میں سے ایک یہ ہے کہ مسجد میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں پہ آپ کی آواز ایک ہو کیا ہے مینز وہاں پہ کسی قسم کے سانڈ سسٹم کی ضرورت نہیں ہے اب میں آپ لوگوں کو مسجد اس اسٹری کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹلز دیتی ہوں جو کہ مگلیہ دور کے فال کے بعد کیا ہے مگلیہ دور کے فال کے بعد بادشاہی مسجد کو سکھوں اور پیٹیش امپائر نے گیریزن کے طور پر استعمال کیا تھا سیونٹین نائنٹی نائن میں رنجیت سنگھ نے جب لاہور پر قبضہ کر لیا تھا تو اس نے مسجد پر بھی قبضہ کر لیا تھا اس نے بادشاہی مسجد میں اپنی فوج کر رکھا مسجد سے قیمتی سامان لوت لیا اور مسجد کے سین کو گھوڑوں کے استبل کی طور پر استعمال کیا اس کے علاوہ ایٹین فورٹی کے زلزلے میں بھی مسجد کو اچھا خاصا نقصان ہوا تھا مسجد کے گمبت گیری گئے تھے پھر جب یہ مسجد انگریزوں نے مسلمانوں کو واپس کی اس کی جو ریسٹوریشن ہے اس کا کام شروع ہوا تھا مسجد کی ریسٹوریشن کا کام نائنٹین تھرڈی نائن تک بھی جاری رہا تھا اور یہ پاکستان کی ازادی کے بعد کمپلیٹ ہوا تھا اس کے علاوہ 1974 میں مسجد میں انٹرنیشنل سرگڑا کانفرنس امہ کی وہ بھی ہوئی تھی جس وقت پاکستان کے پرائی مینیسٹر زولفکار علی بھٹو تھے there is a very little information in this video hope you guys enjoy this video if you enjoy this then please give it a thumbs up subscribe to my channel and press the bell icon آدمی لیں گھلی ویڈیو میں اللہ حافظ لے پھٹو ہای міہ یک ہے آدمی zیر خاص بجوں موسیقی موسیقی